میں نیکی کی دعوت کی دھو میں ماں چاہوں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی حضرت رحمت اللہ ہی طرح لے دشوال المعظم بریلی کے علاقے جسولی میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد صاحب نے خواب دیکھا تھا اور جب اس خواب کی تعبیر معلوم کی تو بتایا گیا کہ تمہارے یہاں ایسے بیٹے کی ولادت ہوگی کہ پوری دنیا میں جس کے علم کا چرچہ بلند ہو جائے گا گویا عالی حضرت کی آمد کی دشارتیں پہلے سے ہی دی جا رہی تھی اور ابھی عالی حضرت چار سال کے ہیں چار سال بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے امام عشق و محبت چار سال کی عمر میں مدر سے جاتے ہیں کاری صاحب سبق پڑھاتے ہیں کاری صاحب حیران ہے کہ اس بچے کو میں سبق جتنی زیر میں پڑھاتا ہوں پڑھانے میں مجھے وقت زیادہ لگتا ہے اس سے کم وقت میں تو یاد کر لیتا ہے وہ حیران ہے یہ بدری مننے بیٹھیں کتنی مشکل ہو جاتی ہے آپ کو کاری صاحب کو پڑھانے میں کاری صاحب بھی یہاں پر ہوں گے کوئی نہ کوئی اب وہ بچہ کاری صاحب حیران ہے ایک بار کاری صاحب پڑھا رہے ہیں والد صاحب بھی برابر والے کمرے میں ہیں کاری صاحب سبق پڑھاتے پڑھاتے قرآن پاک کی ایک آیت پر پہنچے اور غالباً کاری صاحب زبر پڑھا رہے تھے زبر کے ساتھ کوئی جملہ پڑھا رہے تھے عالی حضرت کی زبان سے زیر نکل رہا تھا یا زیر پڑھا رہے تھے تو زبر نکل رہا تھا کافی دیر کوشش ہوئی کتاب میں لکھا وہی ہے جو کاری صاحب پڑھا رہے ہیں عالی حضرت اس کے اولٹ پڑھ رہے ہیں کافی دیر یہ کوشش ہوتی رہی تو والد صاحب تشریف لائے اور کہا کہ بیٹا کیا بات ہے میں کافی دیر سے سن رہا ہوں کاری صاحب آپ کو زبر پڑھا رہے ہیں آپ زیر مو سے نکال رہے ہیں یہ تو اچھی بات نہیں ہے عالی حضرت نے فرمایا ابو جان بات یہ ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو کاری صاحب فرمائے میری زمان سے وہی نکل جائے مگر میری زمان سے زیر نکلتا ہے والد صاحب نے سوچا ماجرہ کچھ اور ہے یہ بچہ کوئی آرڈنری بچہ نہیں ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے دوسری کتاب منگوائی گئی قرآن پاک کا دوسرا نسخہ منگایا گیا پتا چلا کہ جہاں کاری صاحب زبر پڑھا رہے تھے وہاں کتابت کی غلطی تھی اصل نسخے کے اندر وہاں زیری تھا گویا آلہ حضرت کی زبان سے کوئی غلط بات لکل جائے میرا رب پسند نہیں فرماتا تھا امام عشق و محبت کی زبان سے جو نکلا آج تک وہ سنہری حروف میں لکھے جانے کے برابر ہے اللہ تعالیٰ نے بچپنے ہی کے عالم میں اس عظیم ہستی کو غلطیوں سے مبرع فرما دیا تھا آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی سیزت میں مزید آگے بڑھیں تیرہ سال چند ماہ چند دن یہ عمر ہی کیا ہوتی ہے ابھی چودہ سال کے نہیں ہوئے آلہ حضرت نے درس نظامی کے تمام علوم پورے کر لیے یہی نہیں اپنے والے صاحب کی مسنت پر بیٹھ کر فتوہ لکھنا شروع کر دیا چار پانچ چھ سو سال کی کتابیں اٹھا لیں آج تک تو ہم نے نہیں سنا کہ اتنی چھوٹی عمر میں کوئی مفتی بن گیا ہو اور ایسا مفتی بنا ہو کہ جس کے فتوے کی تصدیق پورے ہندوستان کے علماء کیا کرتے یہی نہیں ایک بڑا عجیب معذرہ ہوا ایک بار ایسا موقع ہوا کہ ایک مسئلے پر آلہ حضرت نے بھی فتوہ لکھا آپ کے والے صاحب نے بھی فتوہ لکھا اور اب جناب دونوں کا جو موقع تھا وہ الگ الگ تھا والے صاحب کچھ اور فرما رہا تھے اس فتوے میں آلہ حضرت کی رائے کچھ اور تھی اور یہ علماء میں ہوتا ہے اختلاف رائے علماء کا امت کے لیے رحمت ہوا کرتا اب والے صاحب اور بیٹا آمنے سامنے بیٹھے دلائل شروع ہوئے والے صاحب اپنے دلائل دے رہے ہیں آلہ حضرت اپنے دلائل دے رہے ہیں تو منظر کیسا ہوگا کہ باپ اور بیٹا کوئی گھر کے کسی مسئلے کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں اسکول میں کلاس میں کب جانا اس پر گفتگو نہیں ہو رہی آج باپ بیٹا میں یا تو ڈانٹ اپٹ ہو رہی ہوتی ہے یا گھر کے کسی پرابلم پر ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے یہ کیسے عظیم باپ بیٹے ہیں کہ علم دین کے ایک مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے اپنے اپنے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں باپ اس بات پر سختی نہیں کر رہا کہ جو میں نے کہا وہ مانو میرے شاگر دو میرے بیٹے ہو باپ بھی جانتا تھا کہ اس کی علم و فراست کچھ اور ہے گفتگو ہوتی چلی جا رہی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں فیصلہ نہیں ہو سکا اب یہ تیہ ہوا کہ علماء رامپور جو ہیں ان کا بڑا ڈنکا ہے ایسا کرتے ہیں بیٹا تم بھی اپنا فتوہ ادھر بھیجو میں بھی اپنا فتوہ ادھر بھیجو دیکھتے ہیں کہ علماء رامپور اس پر کیا رائے دیتے ہیں کس کو تصدیق ملتی ہے اگر کسی مسئلے پر کسی وجہ سے اختلاف پر رائے ہو گیا تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں اس سے نفرت کرنا شروع کر دوں ٹھیک ہے ہم دونوں پڑھ رہے ہیں اگر کسی مسئلے پر نہیں سمجھ آ رہی تو بڑے علماء سے رجوع کر لینا یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے اور عوام کا یہاں پر کام کیا بنتا ہے آج جناب عوام جو ہے وہ علماء کے بارے میں زبان درازی کرتی نظر آتی ہے ارے بھائی فلا مفتی صاحب تو یوں کہتے ہیں دوسرے مفتی صاحب یوں کہتے ہیں یہ جناب ان لوگوں کو پڑھا ہی نہیں ان لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائی یوں علم دین کی بسعت بہت زیادہ ہے علماء مفتیانے کرام اپنے علم کی روشنی میں جو سمجھتے ہیں وہ ہمیں بیان کرتے ہیں تو ہمیں کبھی بھی علماء کرام کو آپس میں کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے اللہ اکبر باپ اور بیٹے کے فتو رام پور پہنچتے ہیں علماء کرام مباحثہ کرتے ہیں کلام ہوتا ہے اب یہ تیہ کرنا مشکل ہے ایک طرف تو مولانا نکی علی خان علی رحمت الرحمن کی وجاہت ہے ان کی فتانت ہے ان کے علم کے ڈنکے ہیں آلہ حضرت کے والد ہیں مگر دوسری طرف جب آلہ حضرت کا فتوہ پڑتے ہیں دل مائل یہ ہو رہا ہے یار لکھا تو اس نے ٹھیک ہے دلائل اس کے ٹھیک ہے جب یہ فتاوے واپس آتے ہیں اس کے بعد جب یہ فتاوے کی تصدیق کو دیکھا جاتا ہے آلہ حضرت کے والد صاحب کے فتوے پر دو مفتیانے کرام کی دستخط اور تصدیق ہے باقی سارے علماء رام پور نے آلہ حضرت کے فتوے پر تصدیق فرما دی آج کے دور کا باق ہوتا تو بیٹے سے حسد کرنا شروع کر دیتا میرے بیٹے نے مجھے ہرا دیا مجھ سے آگے نکل گیا قربان جائیے ان لوگوں کی وسیع قلبی پر ان کا دل کتنا بڑا تھا اپنے بیٹے کو گلے لگاتے ہیں ماتھا چونتے ہیں اور اس کے بعد اپنے موقف سے رجوع فرماتے ہیں کہ نہیں میرے بیٹا جو تم نے لکھا تھا وہی موقف درست ہے میں اپنے موقف سے رجوع کرتا ہوں اس دن کے بعد مولانا نکی علی خان رحمت اللہ تعالی جو آلہ حضرت کے والد ہیں اب آپ کا یہ معمول بن گیا کہ جب کوئی مسئلہ سمجھنا ہوتا جب کسی مسئلے پر بحث کرنی ہوتی اب بڑے بڑے علماء کرام کے بجائے آلہ حضرت سے بحث فرما لیا کرتے ہیں میں نیکی کی دعوت کی دھو میں مچا ہوں حتی ایسا کر حوصلہ یا الہی